یونائٹڈ سنی فورم کے تمام علماء کرام اور ممبراند کی خدمت اکدس میں میاں اکیل کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و آفیت ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینے قبل جو ہے وہ علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے بات کی تھی ایک تحریر نامے کی کہ جس پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب جو ہیں وہ ان کے سائن نہیں ہو رہے تو پھر وہ چونکہ پاکستان میں تھے پاکستان سے جب واپس آئے تو آم نے ان سے جو ہے وہ گزارش کی کہ پھلیز آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا آپ اس پر کام کریں تو انہوں نے جو ہے وہ لیٹر لکھا غالباً آپ صاحب کے ذہن میں یہ بات ہوگی بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پچھلے سال میٹنگ میں جو پایا تھا تو وہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا تھا تو اس میں ایک دو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کٹ پٹ ہوئی تھی تو علامہ کمر زبان آزمی صاحب نے فرمایا کہ میں اس کو نیٹ اور کلین کر کے لکھ دیتا ہوں تو جب انہوں نے اس کو نیٹ اور کلین کر کے لکھا تو غلطی سے جو ہے وہ اس میں ایک شک جو تھی کہ اے ٹو سی والی وہ جو ہے وہ میس ہو گئی تو تمام علماء اکرام جو ہے وہ بقول علامہ محمد دین سیالوی صاحب کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھا اس کو کہ علامہ کمر زبان آزمی صاحب نے لکھایا تو وہ یقیناً رب بارب ہوگا ہوگا تو اس میں انہوں نے سائن کر دیئے لیکن جب بعد میں اس کو دیکھا گیا تو اس سے پتا چلا کہ وہ ایک شک جو تھی اے ٹو سی والی وہ میسنگ ہے تو پھر علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ارز کی کہ میں اس کو ٹائپ کر کے نیٹ اور کلین ٹائپ کر کے ہر بار بلکل وہی جو ہے وہ کرتا ہوں تو اس پہ ہم سائن کر دیتے ہیں تو علامہ غلام روبانی افغانی صاحب سے انہوں نے کئی دفعہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں بیزی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ابھی کر دیں گے ابھی کر دیں گے تو وہ سائن نہیں ہو سکے تو پھر جب یہ بات کھلی تو علامہ محمد دین سیالوی صاحب جب یوکے واپس تشریف لائے تو بندہ ناجیز نے ان سے رابطہ کیا کہ حضرت آپ نے کچھ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ تحریر جو ہے وہ لکھ کے علامہ نصیر اللہ صاحب نقشبندی صاحب کو بیجی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں اس سے پہلے علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے گروپ میں فرمایا تھا کہ اگر بات صرف غلام روبانی افغانی صاحب کی ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان سے سائن کروا دوں گا تو جب علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے علامہ صاحب کو یہ لکھ کے بیجا ہے تحریر ان کو ورسپ کی ہے تو میں نے علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں ارز کی کہ میں فری ہوں تو اگر آپ چاہیں تو ہم ساتھ چلے چلتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں علامہ محمد دین سیالوی صاحب کے فیس ٹو فیس بیٹھ کے جو بھی بات ہے اس کو اسی وقت کر کے تو اس تحریر کو فائنل کر لیتے ہیں تو علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ میں آج جا رہا ہوں بیلجیم وہاں پہ مفتی مدیب ربان صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی ہے اور کل مجھے واپس پہنچنا ہے برمیگم میں وہاں پہ میٹنگ ہے ان کی جماعت کی میٹنگ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر دوبارہ علامہ محمد دین سیالوی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اور علامہ عمر ایاد قادری صاحب وہ بھی اس گروپ میں موجود ہیں وہ دونوں گئے تھے علامہ کمرزمان آزمی صاحب کے پاس تو جب انہوں نے وہ تحریر علامہ کمرزمان آزمی صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ سائن کر دیں تو علامہ کمرزمان آزمی صاحب نے یہ فرمایا کہ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے مجھے فون کر کے سختی سے منع کیا ہے کہ اس پہ سائن نہیں کرنے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ سائن کیے تو آپ ہماری جماعت سے فارغ ہیں ایک بات یہ اب علامہ مصباول مالک صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں علامہ محمدین سیالوی صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں علامہ عمر یاد قادری صاحب بھی اس گروپ میں موجود ہیں تو دوسری بات ہے جو انہوں نے علامہ محمدین سیالوی صاحب نے بتائی کہ وہ پاکستان میں تھے تو وہ علامہ مفتی عمدی بوربان صاحب سے بھی ملاقات کر کے آئے ہیں اور اس سے پہلے علامہ غلام ربانی افغانی صاحب بھی ان سے ملکات کر کے آئی ہیں تو علامہ محمدین سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ حضرت ہمارا جو ہے وہ یوکے کا یہ چاند کا مسئلہ حال کروا دیں تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت اگر میرے پاس اتنے پاؤنڈ ہوں اتنے زیادہ کہ میں مسئلہ حال کروانے کے قابل ہوں تو تب کروا سکتا ہوں میرے پاس اتنے پاؤنڈ نہیں ہیں مسئلہ جو ہے وہ پاؤنوں کا ہے اور اس میں یہ انہوں نے اسلامی فرمائی کہ سارے نہیں کچھ علماء تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیسے سارے علماء کو جو ہے وہ کس کس طرح سے جو ہے وہ اب میں بلیک میل اگر یہ لفظ یوز کروں تو برا نہیں ہوگا کہ وہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ ایسے علماء کو کر کے تو پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد جو ان کی میٹنگ تھی علماء محمدین سیالوی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ علماء کمر زمان آزمی صاحب نے جب ان سے ان سے ملاقات ہوئی تھی یہ بات انہوں نے بتائی تو علماء کمر زمان آزمی صاحب نے فرمایا کہ ان کی کل میٹنگ بھی ہے برمنگم میں تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے صرف مجھے ہی دعوت دیا یا باقی جو ہے گروپ کے ممبران ان کو بھی دعوت دی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے صرف آپ کو دعوت دیا تو علماء کمر زمان آزمی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ نے صرف مجھے ہی دعوت دی ہے باقیوں کو نہیں تو میں نہیں آ سکتا ما شاء اللہ میں اس بات پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اگر باقی گروپ ممبران کو انہوں نے نہیں بلایا تو ایک آدمی کو کیوں تو حضرت یہ تھی بات اس کے بعد جب وہ میٹنگ برمنگم میں ہوئی تو وہ پیپر جو انہوں نے کسی کو بھیجے وہ پیپر بھی ایک میرے آتھ لگا پھر میں نے علامہ محمد دین سیالوی صاحب کو بھیجا اس میں ایک شک بجائے وہ اے ٹو سی والی جو تھی اس کو بڑھا کے اے ٹو ڈی کر دیا گیا اب اے ٹو سی جو ہے وہ راجہ زائد نواز صاحب اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں گروپ میں کئی دفعہ تو انہوں نے بتایا تھا ہوتا ہے جو کلیر آنکھ سے دیکھا جا سکے بی ہوتا ہے جو ذرا مشکل سے دیکھا جا سکے سی جو ہوتا ہے وہ دوربین سے دیکھا جا سکے اور ڈی جو ہے وہ غالباً برت اف مون ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برت اف مون کو کون فالو کرتا ہے برت اف مون کو سعودیہ فالو کرتا ہے تو یہ ساری باتیں جناب ہم نے جب پتا چلیں تو ہم اس وقت بھی گروپیں کر سکتے تھے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم کمیونٹی کو جو اکٹھا کرنے کے لیے یہ گروپ بنایا گیا کمیونٹی کو ڈیوائٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا اگرچہ انہوں نے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرنے تھے لیکن اگر ہم اس وقت یہ بات کر دیتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے گروپ میں جو ہے وہ تفرقہ بازی ڈال دی ہے انہوں نے شرارت کیے اس لیے میں نے اس بات کو ہولڈ کی رکھا ملک صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا ان کو بھی فرمایا کہ آپ ارز کیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس بات کو ہولڈ کریں تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بات کو کھولا جائے اب میں اس گروپ میں تقریباً ہمارے یوکے کے ٹاپ علماء اکرام جو ہے وہ تشریف فرما ہے بہت سے تو خاموش ہے انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو جرت والے علماء اکرام ہیں ندار ہیں جو عالم دین ہیں واقعی عالم دین ہیں وہ بولتے بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عجر عظیم عطا فرمائے اب مجھے میں تمام علماء اکرام سے ایک دین کا ادنا سا کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے نالائق سا جو ہے وہ سٹوڈنٹ سمجھتے ہوئے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی قرآن کریم میں کہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے یہ کون سی حدیث میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ غروبِ آفتاب سے دو گھنٹے اور پچیس منٹ پہلے چاند کا اعلان کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ مطلع کہیں اور سے لیا گیا ہے مطلع کہیں اور سے لیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سبر نہیں کر سکتے غروبِ آفتاب تک غروبِ آفتاب کے بعد ہم اس کا اعلان کریں تو یہ صرف جو ہے وہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بریکنگ نیوز چلانے کے لیے سب سے وہ سبکت لے جانے کی کوشش ہوتی ہے تو اسی طرح علامہ غلام ربانی افغانی صاحب نے بھی جو ہے وہ سبکت لے جانے کی کوشش میں غروبِ آفتاب سے دو گھنٹا اور پچیس منٹ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کل عید الفطر ہوگی اب ہمارے بہت سے علماء اکرام جن میں ہمارے محقق برطانیہ حضرت علامہ زفر محمود فراشفی مجددی صاحب بھی ہیں وہ اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں اور مجھ سے نراز بھی اس بات پہ ہیں کہ اس گروپ میں جو ہے وہ علماء اکرام کی عزت نہیں کی جاتی ہے اب میں ان سے سپیشلی اور باقی بھی علماء اکرام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ علماء اکرام کی کیٹیگری کیا ہے ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے کیا ایسے علماء اکرام کو علماء اکرام مانے کہ جو دین کے خلاف کام کریں جو اپنے صرف مفاد کے لیے جو ہے وہ کمیونٹی کو منتشر کریں جو اپنی ذاتی انا کے لیے کمیونٹی کو جو ہے وہ بکھیر دیں آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ ہم کن علماء کی عزت کریں با خدا میں علماء اکرام کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں لیکن جو حقیقتاً علماء اکرام ہیں ہم انس کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم صرف جو ہے نا وہ کالی بھیڑوں کو بے نکاب کرنا چاہتے ہیں جو ہماری صفوں میں گسی ہوئی ہیں تو اس لیے میں ان علماء اکرام سے یہ ضرور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی حدیث میں ہیں کہ روبے آفتاب سے دو گھنٹے اور پچیس منٹ پہلے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ چاند نظر آگئے ہے اور بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ